میاں والی وزیراعظم پاکستان کے عبائی زلہ میں انتظامیہ کی ملی بگر سے پہاڑوں پر قدرتی درختوں کی کٹائی جاری گریم پاکستان کا خواب ملیہ میٹ کیا جانے لگا خڑک آباد کے علاقے میں پہاڑوں پر موجود قدرتی جنگلات کا مقامی انتظامیہ کی ملی بگر سے صفایہ کیا جا رہا ہے جو انتہائی افسوسناک ہے جہاں عمران خان پاکستان کو سرسپس بنانے کے لیے کروڑوں کے پودے لگانے کا مشن پر نکلے ہوئے ہیں وہیں ان کے اپنے ابائی علاقے میں قدرتی جنگلات کو ملیہ میٹ کیا جانے لگا لیاقتپور تھانا پکا لانا کی حدود میں دو ناملوم افراد نے نیجی سکول کو آگ لگا دی آگ لگنے سے سکول مکمل تباہ ہو گیا آگ کی شدت نے سات کماد کو بھی لپیٹ میں لے لیا سکول کے ساتھ دو کنال کماد کی فصل بھی جل کر راکھ ہو گئی حقامی پلیس موقع پر پہنچ کر کاروائی شروع کر دی پاکستان مسلمین قنون کا سابق سپیکر صوبائی اسمبلی رانا محمد اقبال کی قیادت میں پنجاب اسمبلی کے احاتے میں حکومت کے خلاف بڑھتی ہوئی مہنگائی پر احتجاج احتجاج رابیہ فروکی رانا مشہود اسوہ مخاری کمہ لیاقت ایڈوکیٹ رابیہ فروکی عویس خان لغاری سمی اللہ خان رخصانہ کوسر خواجہ امان عزید مرزا جعوید کے علاوہ پاکستان مسلمین قنون کے تمام ایم پی اے نے احتجاج میں شرکت کی محمد رمضان شاہید ایس ایچو تھانا فازلپور کی ہدایت پر تھانا فازلپور شفیق الرحمن ایس ای کی قیادت میں تھانا فازلپور کے ملازمین پر مسلمین ٹیم نے جان فیشانی اور سخت مینہ سے قتل میں ملاویس 15 سال سے خطناک مجرم اشتہاری مصامی فرید بخش ولد سنہارا قوم بھٹی سکنا درخواست میرن مطلقہ کو کراچی سے گرفتار کر لیا شجاہ باب میں پولیو ٹیم پر حملہ پولیو ٹیم کے ایریا انچارج پر تشدد کپڑے پھار دیئے ون فائف کی کال پر پولیس نے پہنچ کا جان شبائی مقدمہ درش محلہ تیرت والا وقاس نامی شخص نے اپنے بچے کو پولیو کے قطلے پلوانے سے انکار کر دیا اور لیڈی ہیلتھ ورکر سے بتمیزی کی اطلاع ملنے پر ایریا انچارج نظیر موقع پر پہنچا اور وقاس کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ اپنے بچے کو پولیو کے قطلے پلوائے لیکن وقاس بتمیزی کرنے لگا اور پھر پولیو ٹیم پر حملہ کر دیا سندھ کے بڑے سائین وزیرالحسین سید مراد علی شاہ کے ابائی شہر بیہان سید آباد میں حدود خلیان کو ہٹانے کا سلسلہ جاری وزیرالحسین سید مراد علی شاہ کے اپنے ابائی شہر بیہان سید آباد میں اسسٹر کمیشن ایسی سیون شریف نور احمد کھڑو ڈی ایس پی سیون شریف بشیر احمد ایس ایچو بہان سید آباد کی سبراہی میں آج ہیوی مشینوں کے ساتھ شہر کی مین روڈ پر انکروشمنٹ ہٹانے کا سلسلہ جاری کروڑ پکا اللہ ورائے والا پر موجود ریلوے لائن پر عرصہ دراز سے نہ تو کوئی فاتک موجود ہے اور نہ ہی فاتک والا جس کی وجہ سے متعدد بار قیمتی جانوں کا زیادہ ہو چکا اس بارے میں مزید جانتی ہیں کروڑ پکا میں موجود اپنے نمائندے محمد رمضان بھٹی سے جی رمضان بتائیے گا جی کروڑ پکا چوک اللہ ورائے والا پر موجود ریلوے لائن پر نہ تو فاتک موجود ہے اور نہ ہی فاتک والا عرصہ دراز سے پرانا میلچی روڈ جو کہ کروڑ پکا شہر جانے کے لیے چارٹ کٹ ہے اس پر موجود ریلوے لائن پر نہ تو کوئی فاتک ہے اور نہ ہی فاتک والا جس کی وجہ سے متعدد بار قیمتی جانوں کا زیادہ ہو چکا ہے اور اگر محکمہ ریلوے کی غفلت یوں ہی جاری رہی تو آنے والے دنوں میں بھی ایسے خطرناک حادثات ہو سکتے ہیں اہلیاں نے کروڑ پکا کا کہنا ہے فوری طور پر ریلوے فاتک بنایا جائے اور اس پر ایک عدد ملازم بھی تائینات کیا جائے تاکہ آئندہ سے کسی بھی ناخشکوار واقعے سے بچا جا سکے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد رمضان بھٹی آن نیوز کہہ روڑ پکا رحیم یارخان ڈی پی اوم منتظر مہدی صاحب کی ہدایت پر ڈی ایس پی ٹریفک رانہ اکمل رسول نادر کے ہمراہ ٹریفک سارجنٹ شکیل احمد نے گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ کالج میں دونر مند نوجوان پرگرام کے تحت جاری ڈائیونگ کورس کا وزٹ کیا اس موقع پر انہوں نے زیرے تربیت نوجوانوں کی تربیت کے مختلف مراحل دیکھے ہزارہ پبلک سکول اینڈ کالج جیمبر اور آر پی ایل کے اشتراک سے زلہ قصور میں چائل پرٹیکشن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ڈی پی او قصور زاہر نواز مروت نے چائل پرٹیکشن کانفرنس کی صدارت کی آر پی ایل کی تھیٹر ٹیم نے بچوں کی حفاظت پر ڈراما پیش کیا ڈی پی او قصور زاہر نواز مروت نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کانفرنس کا مقصد قصور میں زیادتی کے واقعات کے تداروں کے لیے عوام الناس اور بچوں میں شعور پیدا کرنا تھا میاں والی فزیرالہ پنجاب سردار اسمان بزدار کے ویجن انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب شویب دستگیر کی ہدایت کے مطابق ڈسٹرک پولیس آفیسر حسن عصد علوی نے نماز جمعہ کے بعد جامعہ مسیل صدیقیہ فاروق آباد چکرالہ میں کھلی کچھاری لگائی شہنیوں کے مسائل سنے اور ان کو موقع پر حل کرنے کے احکمات دیئے وزیرالہ پنجاب اسمان بزدار کا لیہ کا دورہ سیکریٹ ہاؤس میں اعلیٰ سطح کا اجلاس اجلاس میں امن و امان اور ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا وزیرالہ پنجاب اسمان بزدار کو ترقیاتی منصوبوں میں حوالے سے بریفنگ دی گئی وزیرالہ پنجاب کا لیہ کے علاقے چوبارہ میں انڈسٹریل سٹیٹ کے قیام کا اعلان شیخ اپورا میں بڑھتی ہوئی ڈکیتی کی وارداتوں نے شہریوں کا جینہ دوبر کر دیا شیخ اپورا کے نواہی علاقہ کوٹ رنجیت کے ایک جنرل سٹوپر تین نامعلوم مسئلہ ڈاکوں نے شہزاد احمد نامی سلز مین سے لاکھوں پر لوٹ لیے آئے دین کسی نہ کسی شہری کو سرعام لوٹ لیا جاتا ہے اگر بات کی جائے ڈسٹرک پولیس انتظام میں گئی تو وہ ڈکیتی کی وارداتوں کو روکنے میں بالکل ناکام ہو چکی شہری سراپہ اتجاج علاقہ مقینوں کا آئی جی پنجاب سے لوٹس لینے کا مطالبہ